دوستو مینی بلے جوٹین میں آپ سبی کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ادھر رادہ کے گھر پہ رادہ جگ چکی ہے اور ادھر ابھی صبح کا وقت ہو رہا ہے اور ادھر سب سو رہے ہیں دیکھتے ہیں رادہ آج اکیلی اتنے جلدی کیوں جگ چکی ہے ارے یہ سیام بینا اب تک گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں انہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا آج اپنی بیٹی کا بڑے ہے آج چنکی کا بڑے ہے انہیں بڑے کی تیاری کرنی ہے یہ اب تک گھوڑا بیچ کر سو رہے ہیں میں جلدی سے تیاری کر دیتی ہوں چنکی کو پتہ نہیں ہے آج ہم چنکی کو سرپرائز دینے والے ہیں اوہ اچھا آج چنکی کا بڑے ہے تو چلو دیکھتے ہیں آج چنکی کے بڑے میں کیا ہوتا ہے اور ادھر رادہ سیام کو جگانے لگتی ہے اری سیام اٹھو نا آج چنکی کا بڑے ہے اب جلدی سے اٹھ کر جلدی جائیے بجار سے کیک وغیرہ سب لے آئیے گا کچھ بھی آیا نہیں ہے میں گھر کو بھی تیار کروں گی ڈیکوریشن کرنا ہے مجھے آج چنکی پھائی فیئرز کی ہو جائے گی آج اس کا بڑے ہم اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے اری ہاں ہاں رادہ مجھے یاد ہے تم نے مجھے راد کو بولا تھا مجھے یاد ہے میں بھولا نہیں ہوں رک جاؤ میں جگتا ہوں اری سیام آپ کو یاد ہے پھر بھی آپ اتنا لیٹ کر کے سوئے ہیں پتہ ہے نا چنکی جگ جائے گی اری ہاں ہاں میرا آنکھ لگ گیا تھا سوری رادہ میں کام کرتا ہوں میں جلدی سے جا کر بجار سے کیک لے آتا ہوں چنکی کا بڑے ہے گیتا کے گھر پہ روپا کے گھر پہ سب کے گھر پہ سب کو آمنترت کر دینا میں جا کر بجار سے جلدی سے کیک لے آتا ہوں یہ بول کر سیام بجار جانے لگتا ہے ٹھیک ہے سیام میں سب کو جا کر آمنترت کر آتی ہوں ارے سب کو بھی آمنترت کرنا ہے چنکی کے لیے سب کو انفائٹ بھی کرنا ہے میں تو کسی کو ہی بولی نہیں ہوں پہلے کام کرتی ہوں گھر کو سجاوٹ کر دیتی ہوں اچھے سے پھر جا کر سب کو آمنترت کر آوں گی ارے میں تو بیلون بھی یہیں نکال کر رکھی ہوئی تھی جلدی سے اس بیلون کو فوق دیتی ہوں بہتی سندر سے آج گھر کو سجاوٹ کروں گی بہتی اچھا لگے گا سب آئیں گے میرے گھر آج چنکی پانچ سال کی ہو جائے گی چلو سیام بھی کیک لانے کیلئے چلے گئے ہیں تب تک میں بیلون فوق دیتی ہوں اگر چنکی اٹھے گی تو اسے بھی نلا دوں گی اور چنکی کے لیے بہتی پیارا ڈریس بنائی ہوں آج ریڈ والا آج چنکی پین کر ریڈ والا پری جیسے دکھے گی میں جلدی سے بیلون فوق دیتی ہوں رادہ ایک ایک کر کے گوبارے سارے پھوک دیتی ہے ارے واہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ گوبارے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج تو بہت ہی اچھا سال لگے گا چنکی کے بڑے میں میں ایک کام کرتی ہوں سب کو آمنترت کراتی ہوں گیتہ کو روپا کو اور چنکی کے سارے فرینڈ لوگوں کو چنکی آج تو بہت ہی زیادہ خوس ہو جائے گی یہ بول کر رادہ سب کو آمنترت کرنے کیلئے چلی جاتی ہے اور یہ دھر چنکی کے لئے کھل جاتی ہے اور چنکی اٹھ کر آ جاتی ہے ارے یہ کیا اتنے بڑے بڑے گوبارے ارے آج کچھ ہونے والا ہے کیا ارے بیلون میں تو بیلون سے کہلوں گی مجھے بیلون بہت ہی زیادہ پسند ہے ارے ممی پاپا آپ سب کہاں ہیں کیا ہونے والا ہے آج ارے آج تو کچھ ہونے والا ہے لگتا ہے اتنے بڑے بڑے گوبارے کس نے فک کے رکھا ہے اور یہ دھر چنکی گوبارے کے اوپر پیٹ جاتی ہے ارے واہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے گوبارے میں بیٹھ کر اور یہ دھر رادہ سب کو امنطرت کر کر آ جاتی ہے ارے چنکی بیٹا تم گوبارے پہ کیوں بیٹی ہو جلدی سے نیچے اترو ارے ممی آج کچھ ہونے والا ہے کیا اتنے سارے گوبارے کس کے لئے فک کے رکھا ہے آپ نے ارے نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے تم جلدی سے آؤ میں تمہیں نیلا کر نئے کپڑے پینا دیتی ہوں ارے نئے کپڑے ممی آو آؤ ٹھیک ہے ممی میں جلدی سے جاتی ہوں آپ مجھے نیلا کر نئے کپڑے پینا دیجئے لگتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے گھر پہ فانکشن ارے ہاں ہاں چنکی بیٹا جلدی سے آؤ اور ادھر رادہ چنکی کو لے جاتی ہے باتروم کی اور نیلا آنے کے لئے میں جلدی سے چنکی کو نیلا کر نئے کپڑے پینا دیتی ہوں ارے یہ سیام کہاں رہ گے اب تک آئے نہیں در رادہ چنکی کو نیلا کر نئے کپڑے پینا دیتی ہے وارے واہ یہ تو چنکی پورا پرنسس لگ رہی ہے ارے ممی آج اتنی چاری سجاوٹ اور مجھے نئے کپڑے کس بات کی ارے ممی کہیں میرا بدے تو نئے ہیں آج ارے نہیں نہیں کس نے بولا آج تمہارا بدے ہے آج کچھ فانکسن ہے گھر پہ کچھ نہیں ارے یہ سیام کہاں رہ گے اب تک آئے کیوں نہیں سب آتے ہوں گے ارے یہ چنکی اور تھوڑی دیر رکھی تو اسے پتا چل جائے گا اس کا بدے ہے میں نے اس کے لئے سرپرائز رکھا ہے خوص ہو جائے گی میری بچی ٹھیک ہے ممی فانکسن میں رنکی آ رہی کی نہیں ارے ہاں ہاں چنکی بیٹا میں رنکی کو بھی آمنتریت کی ہوں گیتا دیدی لے کر آئیں گی رنکی کو اور ادھر گیتا سیام کا انتجار کر رہی ہے ارے یہ سیام اب تک آئے کیوں نہیں کیک کے لئے بس انتجار کر رہی ہوں سب پچھ تیار ہے اور ادھر سیام آ جاتا ہے اور ادھر سیام بدے والا بینر اور کیک لے آتا ہے ارے یہ لو بدے کا بینر اور کیک جلدی سے جاؤ ساری تیاری کرو سب آتے ہوں گے ٹھیک ہے میں بینر لگا دیتی ہوں اور ٹیبل اور کیک ساری سجاوٹ کر دیتی ہوں تب تک آپ چنکی کو لے کر سمالیے اسے بولنا مت اس کا آج بدے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیتا میں بتاؤں گا نہیں تم جلدی سے جاؤ تیار کرو سب آتے ہوں گے جلو بدے کی ساری سجاوٹ ہو گئی ہے اب سب آتے ہوں گے ارے سب آ جائیں تو کیک کرتے ہیں سیام ارے ہاں ہاں چلو ساری سجاوٹ ہو چکی ہے اور ادھر چنکی بھی بدے ڈریس پہن چکی ہے اور ادھر کیک بھی آ چکا ہے بدے کی بینر بھی لگ چکی ہے اور ادھر ساری تیاری ہو چکی ہے اور ادھر گیتا آ جاتی ہے ہاپی بدے چنکی بیٹا ہاپی بدے بدے کی ہاردک سب کام نہ آئے ارے رادہ دیدی آپ نے تو بہت ہی اچھی سجاوٹ کی ہے بدے کے لیے بہت ہی پیارا ہے بدے بینر بھی بہت ہی اچھا ہے کیک بھی بہت ہی اچھی ہے ارے گتار رنکی کو نئی لائی ہو کیا چنکی صبح سے میرے کو پریسان کر رہی ہے رنکی آئی کیوں نہیں رنکی آئی کیوں نہیں ارے ہاں ہاں رادہ دیدی رنکی آ رہی ہے میں جلدی سے آ گئی ہپی بدے چنکی بیٹا لو تمہارے بدے گی تھانکیو انٹی مجھے پتہ تھا آپ سب آئیں گی آج میرا بدے ہے تھانکیو تھانکیو سو مچ ممی پاپا آپ نے کتنی اچھی اور پیاری بدے سرپرائز دیا ہے آپ نے اور ادھر سب ایک کر کے آ رہے ہیں چنکی کے بڑے میں ادھر سب آ جاتے ہیں روحیت گیتا اور چنکی کے سارے فرینڈ لوگ آ جاتے ہیں ارے سیام چلو سب آ چکے ہیں اب کے کٹ دیتے ہیں ارے ہاں ہاں تم کینڈل جلا دو چنکی کو بولو جلدی سے کٹ کر دے سارے مہمان آ چکے ہیں ادھر آدھا ساری کینڈل جلا دیتی ہے چلو اب بدے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہاپی بردے چنکی ہاپی بردے چنکی ہاپی بردے دیا چنکی ہاپی بردے چنکی چلو 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 جلدی سے کیک کٹو چلو 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 چل اور ادھر چنکی کیپ کر دیتی ہے ہپی بدے چنکی اور ادھر سب ہپی بدے کی ہاردک سب کامنا ہے چنکی کو دینے لگتے ہیں چنکی بیٹا چاہو تمہارے فرین لوگ اور انکل آنٹی کو کیک کھلاو ٹھیک ہے ممی اور ادھر سب چنکی کے لیے دھیر ساری کیپ لے کر آتے ہیں انکل کیک کھائیے اری تھائنکیو چنکی بیٹا یہ رہا تمہارا بدے کیپ تھینکیو اور ادھر چنکی سب کو کیک کھلانے لگتی ہے الے لو لو سب کیک کھالو اور ادھر چنکی سب کو کیک کھلانے لگتی ہے اور سب دھیر سارے کیپ دیتے ہیں چنکی کو یہ تھی آج کی کہانی دوستوں ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس پر واشنگ بائی بائی